پہلی کم بک گائیز پہلی کنیٹ پنے کے لئے نشان پاڑے کیسے آپ سب لوگ دوستو آج میں آپ کے لئے ایک اور آسم اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک لے کر کے آیا ہوں لیکن اس اوسیال سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے جیسے لیٹسٹ آسنم انفرمیشن آپ تک آتی رہے سمیں سمیں پر دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ٹوپک آج میں آپ کو بتا رہا ہوں گا کہ کس طریقے سے آپ ایک آئیورویدک سوپ بنا سکتے ہیں دوستو جو میں آپ کو سوپ بنانے کا بتا رہا ہوں یہ بہت ہی ایزی لیہ آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ کام تب آتا ہے دوستوں جیسے کہ آج کل کی لائف سٹیل چینج ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں کو گیس کی پرابلم رہتی ہے ان کو وائیو بنتا رہتا ہے وائیو دوش ان کے شریر میں زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ کچھ بھی کھاتے ہیں یا پھر زیادہ دیر تک کھانا نہیں کھا پاتے ہیں تو ان کو وائیو کی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کیس میں یہ سب سے آرہ لابر پرد ہوتا ہے لیکن عام طریقے سے بھی اس کو پیا جا سکتا ہے اور بہت ہی پوشٹک اور تیسٹی سوپ بن کر کے آتا ہے تو دوستوں سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا میں آپ کو پہلے اس کا پچھ پریش بتا دوں کہ جب بھی آپ یہ سوپ پیئیں گے آپ کو اس کو ایک ویک تک کنزیوم کرنا ہی کرنا ہے اور اس ویک اس پرٹیکلر ہفتے میں ایک لیس چار پانچ دن کے لیے آپ کو بالکل بھی آلو راجمہ دال جو بھی چیزیں گیس پیدا کرتی ہیں جو وادی پیدا کرتی ہیں وہ آپ کو بالکل نہیں لینی ہے کنزیوم بالکل نہیں کرنی ہے آپ اور کوئی کھانا کھا سکتے ہیں لیکن آپ کو گیس پروڈیسنگ تنگس اسے بالکل پریش کرنا ہے اسے جو بھی ایسی چیزیں جن کا میں نے نام بتایا تو دوستوں کرنا کیا ہوگا آپ کو سب سے پہلے آپ لے لیجئے ایک ٹماتر یا دو ٹماتر جو بڑے سائز کے تماتر ہوتے ہیں دیسی تماتر چل جائیں گے ساتھ میں آپ اپنے انگوٹھے کے سائز کے برابر کا ادھرک کا ایک تکڑا لے لیجئے تماتر کو بھی مکسی میں پیس سکتے ہیں اور ادھرک کو بھی قدو کس کر سکتے ہیں ان دونوں کے بعد میں ان کو ایک آرام سے آپ بھگونی کے اندر میں یا کڑھائی کے اندر میں ڈال دیجئے اور اس میں لگ بگ ایک بڑا گلاس پانی ملا لیجئے یا پھر آپ چاہیں تو لگ بگ اگر آپ کو کونٹیٹی چاہیے تو ڈائی سو ایمل سے چار سو ایمل تکا پانی ملا سکتے ہیں آرام سے کوئی دکت والی بات نہیں ہے اس کو تب تک آپ کو بوائل کرنا ہے جب تک وہ پانی آدھا نہ رہ جائے جب وہ پانی آدھا رہ جائے گا تو آپ کو اس کو بوائل کرنا روک دینا ہے اس کو اتار کر کے تھنڈا کر لینا ہے تھوڑا سا اس میں آپ کو سب سے امپورٹن چیز ملانی ہے گائے کا ایک چمچ گھی اگر گائے کا گھیہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ دیسی گھی کا بھی بریوک کر سکتے ہیں مگر اسے سٹیپ کو بھی سکپ نہیں کریں گے یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ دوستو آپ کو بہت بڑی بات بتاتا ہوں جتنا آپ اپنی بوڈی کو لوبریکیٹ کریں گے لوبریکیٹ مطلب آئلنگ کریں گے بوڈی کی جیسے آپ کانوں میں تیل ڈالیں گے ہاتھوں میں تیل لگائیں گے پیروں میں مالش کریں گے اتنی وائیو آپ کی کنٹرول ہوتی چلی جائے گی تو یہ لوبریکیٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو دوستو یہ آپ کام کر سکتے ہیں پلس آپ کو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو تھوڑی سی کالی مرش مکانی ہے جن لوگوں کو کالی مرش نہیں ملانی ہے وہ اس کی جگہ بھنا ہوا جیرہ ملا سکتے ہیں اور اس میں سیندھا نمک یا پھر ہمالیان روک سالٹ ملانا ہے آپ کو تو دوستو اس کو آپ کو اس طریقے سے لے کر کے اٹلیس ایک ہفتے تک کنزیوم کرنا ہے کرنا ہے کب ہے صبح کر سکتے ہیں شام کو کر سکتے ہیں لیکن کھالی پیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کے لیے ایک ایسا آئیر ویدک سوپ ہے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر میں ہی اس کا رزل دیکھ لیں گے اور آپ کو جو اگر بہت پرانی پرابلم ہے اگر وائیو سے آپ کے باڈی میں کچھ جکڑن پڑھنے لگ گئی ہے تو یوگ راج گگگل کر کے آتا ہے ایک وہ وات پت اور کفتینوں کو دوست کو بیلنس کر دیتا ہے آپ کسی بھی آئیر ویدک شاپ پہ آ کے پتا کر سکتے ہیں یوگ راج گگگگل کی گرم پانی سے دو گولی صبح دو گولی شام کو لے سکتے ہیں وہ تینوں ہی کیسز میں ایفیکٹیو ہوتی ہے اور باڈی کو آپ بہت زیادہ آئیل کیجئے یعنی کی کاند میں تیر لالیا سر میں مساج کیجئے آپ کوئی بھی اچھا تیل کا پریوک کر سکتے ہیں ناک میں ڈالنے کے لیے تو انور تیل سب سے بیشت ہوتا ہے لیکن آپ اس میں نہانے کے بعد خاص کر کے کیونکہ آپ کی وجہ خسک ہوتی ہے اس سمیں آپ کو اس کا پریوک اتیہ وشک ہو جاتا ہے تو دوستوں اس کو اگر آپ پریوک کریں گے تو آپ سویم دیکھیں گے کہ اس طریقے سے آپ کی جو وائیو کا دوش ہے وہ ستا ہی شانت ہوتا جا رہا ہے تو یہ آپ کو چیزوں کا بلکل دھیان رکھنا ہے اور زیادہ لمبے سمیں تک بھوکے نہیں رہنا ہے اس سے بھی وڈی کے اندر میں وائیو بنتی ہے اگر آپ بہت زیادہ لمبے سمیں تک بھوکے رہیں گے یا پھر آپ کو زیادہ ہی اووریٹنگ کر لیں گے جرورت سے زیادہ کھا لیں گے تو بھی آپ اپنے کھانے پینے کا ایک ٹائم فکس کیجئے ایک روٹین فکس کیجئے اگر آپ نے میرا ابھی تک پرانا والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے بائیو کلوک کے اوپر میں تو سب سے پہلے تو آپ جا کے اسے دیکھئے اس کے بعد آپ یہ ایکسپیرمنٹ کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اپنی بائیو کلوک کو صحیح کریں بھلے آپ کسی بھی طریقے سے پرانایام سے کریں انلوم ویلوم سے کریں یا پھر ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے اس کو کرنے کا ایک کنجل کلا آتی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کی جاتی ہے تو بہت طریقے ہیں اس کو صحیح کرنے کے جب آپ بائیو کلوک بیلنس کر لیں گے اگر آپ کو ضرور پڑے ورنہ اس کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میکسیم آپ اوئل کا پریوک کریں اور تیل بار بار بدلے نہیں اگر سرسوں کا کرتے ہیں تو سرسوں کا کریں ناریل کا کرتے ہیں تو ناریل کریں اور گائے کا گھی میں تو بولتا ہوں سب سے بیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو اس کا پریوک کرنا شروع کیجئے اور آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے اور آپ پھر خود بتائیے گا کہ آپ کو کتنا زیادہ ایفیکٹ ملا یا کسی کو آپ نے کیا تو کتنا ایفیکٹ اس کو ملا تو دوستو بلکل جلدی سے بیل آئیکن کو ٹیپ کر دیجئے اگر آپ نے سبسکرائب کیا اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بٹن کو ہٹ کر دیجئے جیسے لیٹس انفرمیشن آپ تک آتے رہیں اس کے بعد بیل آئیکن کو ٹیپ کیجئے گا جڑے رہیے دوستوں ہمارے ساتھ میں اور ساتھ میں کہتے رہیے جائے سیارام جائے ہنمان